ماں گڑوندن نے پردیش کانگریس ادھیک شہریش شین کی گئے موضودگی میں پرنیا کے سیٹ راجت کے نام کر دیئے اس کے بعد پپو یادب نے بڑا سا جتا ہے کہ وہاں سے کانگریسی جھنڈا بلند ہوگا پپو نے لالو تجیسیبی کے ساتھ بیمہ بھرتی پر جواب دیا ماں گڑوندن میں سیٹوں کے بٹوار کا اعلان ہو چکا ہے اس میں سب سے بڑا جھٹکا پپو یادب کو دیا گیا ہے اپنی جن ادھیکار پارٹی کانگریس میں ویلے کرانے والے پپو یادب جس پرنیا سیٹ سے چناؤں لڑتے ہیں چناؤں لڑنے کا دعویٰ کر رہے تھے اس سیٹ کو راجت نے اپنے پول میں لے لیا سیٹ بٹوارے کا اعلان پہ پہلے لالو یادب بیمہ بھارتی کو سمبل بھی دے چکے تھے ان سب کے باہدود پرو سانسد پپو یادب کو بڑتا ہے کہ کانگریس انہیں پرنیا سے چناؤں لڑنے دے گی پپو یادب نے اسپسٹ کہا کہ چار اپریل کو وہاں پرنیا لوگ سباسیت سے اپنا نامانکن مرچہ داخل کریں گے انہوں نے کہا کہ چار جون کو کانگریسی جھنڈا لڑائیں گے پرنیا میں بلند رہے گا پپو یادب موت سے نہیں ڈرتے بولتے ہیں میڈیا سے سوال کا جواب دیتے ہوئے پپو یادب نے کہا سوالی ہوں کہ دیش کی جنتہ نے مجھے آشروات دیا ہے پرنیا میں سیٹ کانگریس کو ملی نہیں ہے اس کی جانکاری مجھے نہیں ہے یہ رہاول گاندی کو تیہ کرنا ہے کہ میں نے انہیں پردان منتری بنانے کا سنکلپ لے چکا ہوں پرنیا کانگریس کا تھا اور ہمیسا رہے گا پرنیا کی جنتہ مالک چار جون کو یہاں کانگریس اور جنتہ کی جیت ہوگی کانگریس کا جنڈا بلند ہوگا انہوں نے کہا کہ پپو یادب موت سے نہیں ڈرتا وہ دنیا سے کیسے ڈڑے گا لالو تجسری کناڑا آجگی کے شوال پپو یادب نے کہا کہ لالو یادب وہ پتا کے سمان ہے تجسری یادب میرے بھائی کے سمان ہے آج بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں بات کرنے کا لیکن بات نہیں ہو پا رہی ہے ہم لوگ ایک پڑیوار کے طرح مل کر لڑیں گے انڈیے کو خار پیکنے کا کام کریں گے بیما بھارتی کے سوال پر پپو یادب نے کہا کہ جنتہ ہی بھاگوان ہے پرنیا کے جنتہ سے اپیل ہے کہ وہاں مایوس نہ ہوں گے ہم لوگ مل کر انڈی گھٹواندن کو جتائیں گے سبھی لوگ بے فکر رہے پرنیا میں کانگریس کا ہی جنڈا لے گا تو یہاں پر سیٹ بٹوارے کے گھوشنا سے مہج دو منٹ پہلے پپو یادب نے شوشل میڈیا پر لکھا کہ سیمانچل کوشی جیت کر دیش میں کانگریس سرکار بنائیں گے پرنیا میں کانگریس کا جنڈا لے رہیں گے اور راول گاندی جی کو پردار منٹری بنائیں گے اپنی پارٹی کا کانگریس میں ویلے کروانے والے پپو یادب کے سوال پر راجس سانسز منوج جہاں نے کہا کہ گھٹواندن پارٹی کا ہوتا ہے نہ کی ویقتی ویشش کا ہوتا ہے پپو یادب کو مدھ پورا یا سپال سے چناؤ لڑنے کا آفر دیا تھا پپو یادب پرنیا سے چناؤ لڑنے پر آرے تھے اب یہ تینوں سیٹ راجد کے خاتے میں چلی گئی ہے پرنیا لوگ سبا سیٹ ملالو پرساد نے پہلے ہی بیما بھارتی کو سیمبل دے چکے تھے بیما بھارتی چناؤ لڑنے کے ساتھ یہ تین اپریل کو نامانکن پرچا داخل کہانے تک اعلان کر چکی تھی تو یہاں پپو یادب کو ہٹا کر یعنی ہٹا دیا گیا ہے راجت سے انڈیا گڑ بندن سے